ہمیں جھوٹ بول رہی ہے چونکہ ایم اے ہارے ہوئے ہیں جان جب آپ اپنے گھر میں لڑ رہے ہوں گے تو باہر آپ محلے میں جا کے جب ہی ہمار رہے ہوں گے تو لوگ پیسے بعد میں بات نہیں کریں گے مزید ٹیکس لے لیں گے یہ سوچ ہے یہاں مزید قرضیں لیں گے پرانے قرضوں پر صرف سود ادا کرنے کے لیے تاکہ ان کو نہیں مل سکتی پیپوس پارٹیوں لوں لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ لسنی جب آگ رہے ہیں مل ان کو بھی نہیں سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چوبیس اور پچیس تاریخ کو سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں کا کیس لگا ہوا ہے یہ مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا نون لیک ان نشستوں کو حاصل کرنے میں کمیاب ہوگی ان مقصود نشستوں پر حق کس کا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج مصطفان واز خوکر اور ارشاد بٹی نے ایران کن انکشافات کر دیئے جس کے بعد اب حکومت بڑی مشکل میں پھنسنے چاہ رہی ہے آئیں پہلے مصطفان واز خوکر اور ارشاد بٹی کی گفتبور سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عید کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے چوبیس پچیس تاریخ کو سپریم کورٹ میں کیس لگایا مقصود نشستوں کا اور آنے والی سیاست کی اوپر سب سے زیادہ اگر کسی فیصلے کے اثرات ہونے تو اس مخصوص نشستوں والے کیس کے اثرات ہونے اگر تو حکومتی اتحاد کو یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کچھ آئینی ترامیم کے لیے تیار رہیں ان آئینی ترامیم کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ججز کی روٹیشن بھی ہو سکتی ہے ججز کو جو ایکٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا حکومتی اتحاد کے اور یہ فیصلہ بفرز محال جس طریقے سے کورٹ پروسیڈنگز ہوئیں جس میں کازی فائزیسا صاحب نے بھی کہا کہ یہ میری ججمنٹ کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ غلط کی ای سی پی نے اور واپس چلی جاتی ہے تحریک انصاف کو تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا وہ اس دو تہہی ایک سریعت سے اور شاید جو فیچر کا جو گیم پلان ہے وہ کافی حد تک دسٹرپ ہو جائے گا پھر اوکٹوبر میں منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے اور ایک بیلنس جج کے طور پر دیکھے جاتے ہیں تو کوئی سینٹی شاید پھر واپس ہمیں نظام کے اندر نظر آنی شروع ہوئے تو یہ بہت سی چیزوں میں یہ بہت سی چیزوں میں میرے لیے اسلامبہ ٹربونل کا کیس ہے دوسرا اہم یہ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو آپ خود مہم بدولت جا جو کہیں اس کیس میں اپنے فارم 45 لے کر اور وہ میچ بھی کر گئے اور وہ میچ بھی کر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت جود بول رہی ہے کیونکہ اہمینے ہارے ہوئے ہیں یہ جو حضور انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والے ہیں یہ دونوں جیتے ہوئے ہیں میرے فارم 45 یہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہلا اور پارٹیاں بھی آپ جماعت اسلامی بھی اور لوگ بھی اپنے فارم بیک بھی کیونکہ اس کا ایک سنو بولنگ افیکٹ بڑا ہو سکتا میں آؤں گا اس کے اوپر سنو بولنگ افیکٹ کی اوپر کیونکہ فارما تو پورے ملک میں ایک ہی تھا 47 بار 45 تو کئی میچ کرتے ہی نہیں ایک تو یہ کیسز بڑے ایم ہیں اور جو نو نے کہا نا اید کے بعد اید میں مہمومن یہ ہوتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ شروح کیا تو اید سے دو تین دن پہلے اور اید کے 4-5 دن بعد تک تو ہوتا کچھ نہیں ہو وہ بریک آجاتی ہے باقی بھی کہتے ہوں کہ کسی بندہ نو چکلے آتے یار اید آلے دن ایسی ریلیس کرنا پانا لوگ رول آپ آجاتا کہ اید بندہ گھر میں نہیں ہے تو یہ زیادتی والی بات ہے اور اس کی کوئی سزا سزون نہ ہو آپ کے لیے کیا سب سے اہم کیس ہے کہ کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ترنگ پوائنٹ ایوینٹ ہوگا مقصود نشستم والا کیس اور اس پر جو سنی جا رہی ہیں اسلامباد میں آپ مائیں وغیرہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے چھے ججز کا خاتج جو ہے کیس وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں کیا بنتا ہے عدالت کے درجاتی تین ہائی کورٹس پیچے کڑے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب کا بینہ نے منظوری دی ہے کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے اور جو ویڈیو کی شیخ مجید برمی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا ہے ایک آپ کو یاد ہے سارب آسی صاحب نے سٹوری کی آج سے دو ایٹ ایٹ ٹائم آئے تھے اس کو جوڑ لیں اندر رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ٹو ون ایٹی میلین یہ سارے کیسز تیار ہیں کہ عمران خان کو کوئی سال ایک پانے اندر رکھنا ہے نئے کیسز پھر عدت میں نکاح مکالی کی وہ والا کیس بھی اب آ رہا ہے اور ایک سوناوے ملین پاؤنڈ کا کیس چیلنج ہوا ہوا ہے تو عدالتوں میں زیادہ معاملہ لگ رہا ہے آپ سڑکوں پر نہیں نظر ہیں سڑکوں پر نہیں نظر ہیں نہیں سڑکوں پر نہیں آپ کو پی ٹی آئے مولانا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ہلکی ڈھولکی پہ ابھی وہ چلیں گے لیکن جو زیادہ موسم is always a big doctor زیادہ تر جو اس وقت ہے وہ سادہ فوکس ہے جیسے وہ عمران خان نے کہا انہوں نے کہا ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس وقت دیکھا دیکھائی میں سپریم کورٹ اور یہ جو ججز والا یہ بڑا امپورٹنس ہے تو آپ کے لئے سپریم کورٹ کے کیسے اور مجزے کی بات ہے ویسے میں کاج پڑ پچھلے دنوں شیخ میرینر مودی صاحب کو نواز شیف صاحب نے کہا آئیں نفرت کو امید میں بدلے ویسے میں توقع کر رہا تھا ایتھرو ائرپورٹ سے منارہ پاکستان منارہ پاکستان سے ایون آٹھ فروری آٹھ فروری سے یہاں تک کہ کاش ویسے بڑا کوئی بن جاتا اور کوئی ہمارے ہمیں یہ کہے کوئی کہے کہ آئیں نفرت کو امید میں بدلے امید کی بڑی ضرورت ہے جان جب آپ اپنے گھر میں لڑ رہے ہوں گے تو باہر آپ محلے میں جا کے جب ہیاں مار رہے ہوں گے تو لوگ پیسے بعد میں بات نہیں کریں گے روز صاحب آپ کے لئے ایت کے بعد میری تھوڑا سی ڈیڈنگ ڈیفرنٹ ہے میں مستوہ بھائی سے تھوڑا سا اس پر ڈیفر کروں گا میرے یہ خیال ہے یہ جو مین کیس ہے یہ خواتین والا یہ شاید اس کو سنی کانسل عمران خان صاحب کی توقعات مطابق اس کا فیصلہ نہ آئے اس کی ریزن بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے سپریم کورڈ نے جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہاں سے یہ الیکشن کمیشن جو بہت ساری یہاں امیدیں رکھی جا رہی ہیں کہ شاید سپریم کورڈ ان کی سیٹیں یہ میرے ریڈنگ ہے یہ ہائی کورڈ سے تک سے ای سی پی نے فیصلہ دے دیا سیٹیں کسی کو دے دی ہائی کورڈ نے فیصلہ اپھولٹ کیا کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ان کو نہیں مل سکتی پیپورس پارٹی لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ لسٹ نہیں جواگ رہا ہے مل ان کو بھی نہیں سکتی یہ بڑا انٹرسٹنگ راستہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کو واپس بھی از دیں کہ جناب اس کو پر قانون سازی کریں کارنس سینٹائز کے پر لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورڈ کے جو فیصلے الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے ان پر سے سپریم کورڈ کوئی طرح بڑا ایکسٹرین پوزیشن نلے میں ایکن کیپنگ یہ پاسٹ میں ان کے ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں انہوں نے ان کے فیصلوں کو دوسرا جیسے ابھی یہ بات کہہ رہے تھے مصطفا بھائی کہ ہمیں ایسی ہمارے انتر سیکلاجکلی طور پر ایک ہماری منفیکچنگ ہو چکی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کوئی فساد چاہیے ہمیں کوئی دنگا چاہیے ہمیں کوئی پڑا چاہیے ہمیں تو جیادہ چاہیے ہم جو تین بیٹھے ہیں میں کہنے لگا تھا میں کہا لاشٹ ہی ہے کس کو لاشٹ ہی ہے ہمیں لاشٹ ہی ہے یہ آپ اس کو امریکہ میں دیکھیں جو ٹرامپ کے کیسے چلے ہیں ٹرامپ کو نہیں تخریر ہیں جیترہ اس نے چک دیا کام کو میڈیا جو اتنا وہاں پر خوش ہے وہاں خبر انڈیا کو دیکھیں اب آپ بات کہہ رہے دیں کہ ہمارے لڑے ہی ہے گروں کے ساتھ کے لیے خبریں بڑی بڑی خبر شاید ہمیں چھے مہینے میں ایک ملتی آپ کی اس ستا کی دفعہ دن میں دو ہوتی ہمیں مشکل پڑ جاتی ٹرامپ کو دعا دے پیچھے جاتا چار سال صدر رہے اس کے مسلسل لڑائی رہی ہے وہاں پر میڈیا کے ساتھ روزانہ کی بنیادو پر ٹھاپا چلتی رہتی تھی اچھا اس کے بعد جو بیڈن ہے وہ کوئی بڑی خبریں کرے نہیں کرسکے دوبارہ وہاں ٹرامپ صاحب انٹر ہوئے ہیں اب ماشاءاللہ خبریں ہیں کیونکہ الیکشن یہ آگیا نا ہاں چلے ہمیں تو خبریں ہر جگہ پر ہیں انڈیا کو دیکھ رہے ہیں انڈیا میں ماردار گالی گلوچ ہوئی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگی یہ چار سال پانچ سال بعد کی سائکل کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو ڈیلی پہ انہوں پر یہ ہوگا یہ ہر جگہ ڈیلی پہ ہو رہا ہے اس کے الیکشن کے بحث کسی اور سائٹ پہ چلے گی یورو میں بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ جس طرح کے ایک رائٹ ونگ سامنے ہے جس طرح کے وہاں پہ انہوں نے ایک کوزیشن ایک دوسرے پہ لگے ہیں انہوں تقریر ہیں کہ سو میڈیا کا کام صلح صفائی کرانا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمارا کام ایشو سیٹل کرنے نہیں ہے جو آپ یہاں پہ مطلعہ اپنا وہ کیا کہ درکہ کھول کے بھائے یہ میں آپ کو بالکل بات بتایا شاہ ساتان کا کام بھی نہیں ہے یہ اور انہوں نے بھی صلح صفائی نہیں ہونے دینے یہی وجہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑتے ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ پہ بھی لڑھے ہیں عمران خان صاحب نے کہا سب سے مذاکرات کریں نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہاں جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے لیکن کرتے نہیں ہیں یہ جو لیک اف ٹرسٹ ہے سیاستدانوں کا کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں کاشی بھائی لیک اف ٹرسٹ بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ آج میں اگر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ پیچھے سے کوئی جا کر اپنی لائن سیدھی کریں یہ نا میں عمران خان کے ساتھ بیٹھوں اور عمران خان ڈیل کر رہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صرف سیاستدان ہی نہیں کہ ہمارا یہ جو اشرافیہ کا جو جھگڑا ہے جس میں سیاستدان شامل ہیں ججز شامل ہیں جنرلز شامل ہیں بیروکریٹ شامل ہیں میڈیا شامل ہیں اس کی اصل کان پی کر رہا ہے ایک رول بک تو ہمارے پاس ہے نا جس کو ہم آئین کہتے ہیں اور وہ ہم نے ایک بہت بڑی قیمت کے بعد ہم نے تیار کیا استعمال کریں نہ کریں وہ اکلیدہ بیس ہے ہاں استعمال کریں نہ کریں وہ اکلیدہ بیس ہے لیکن ایک رول بک ہم نے تہت ہو کی اس کی اوپر عمل کوئی نہیں کر رہا ہمارے سارے انٹریسٹ گروپس کی آپس کی یہ ایک اقتدار کی پاور پولیٹکس ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور کرتے رہے اوپر سے لے کے نیچے تک جماعتوں کے سربراہوں سے لے کر نیچے ایک ایمین اے ایم پی اے تک اس سب ایک پاور پولیٹکس ہو رہی ہے اور جب تک ہم اس پاور پولیٹکس سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہماری اس ساری کیساری حرکتوں کی اصل قیمت پر چیس کورڑ لوگ ادا کر بس بجٹ کے اندر جو ساری کیساری ہماری غلطی ہیں اگر ساڑھے نو ہزار عرب ساڑھے نو ہزار عرب ہمارا صرف سود ہے جو وفاقی حکومت نے ہر سال سود ادا کرنا اور بجٹ میں ہم ٹیکس کتنا کٹھا کرنے کا سوچ رہے ہیں چاہید بار تیرہ چودہ ہزار عرب جو کہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اس سے دوزار ہزار تقریبا تیرہ ہزار یعنی ہم نے جتنے ٹیکس کٹھا کرنا وہ سود اپنے اچھا ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ یار کہ ہم نے ڈیٹ کو کس طرح کم کرنا ہے ہم نے ڈیٹ کو کم کرنے کے بعد اخراجات کیسے کم کرنے وہ کوئی بحث نہیں ہو رہی لوگ ہیں نا یہ پچیس کور لوگ ہیں ان سے قیمت وصول کر لیں گے ان سے مزید ٹیکس لے لیں گے یہ سوچ ہے یہاں مزید قرضیں لیں گے پرانے قرضوں پر صود ادا کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون ساری پی ڈی ایم ووٹ کو عزت ہو کے پیچھے کھڑی تھی جیسے ڈیل ملی آج ووٹ کو عزت ہو نظر ہی نہیں آ رہی اور میں یہ بات بھی مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں ابھی ہفتہ پہلے کیونکہ سٹیٹمنٹ ہے جیل صحافی ملنے کے میں بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا طاقتور میں اسی رہے بوچھا ہوں کیوں دیکھیں اس کا آرگومنٹ ٹو وے آرگومنٹ ہے let's open اس آرگومن اگر مزاکھرات کی بات کرتے ہیں مران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جس مجھ سے بات کرو یہ برسر گور بائی اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک پارٹی کے دونوں پارٹیوں کے انگل سے دیکھیں یہ بات تو میں نے کر دی کہ نونلی یہ سوچتی ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیٹ چنی کی ظاہر ہے ادھر غصہ آئے گا وہ کہیں گے اچھا تُس ہی ہم ظاہر ہے ایک پلٹیکل پروجیکٹ ہے نا جو بھی ہو رہا ہے تم ان سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیسیفیس کی مثال آپ نے سوئی ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سسٹم کے بینیفیشری ہیں کیا یہ اپنی سیٹیں گیب اپ کریں گے کیا یہ نظام کے لیے کچھ بہتری کے لیے کام کریں گے کیا وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ آئین پر عمل درامت ہو بغیر کیا یہ کریں گے جواب ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کرنا ہی نہیں تو جس کا جو باور بروک کر رہے اسی سے بات کریں ڈریکٹ میں کاشف بھائی معاشرے نے بھی تو آگے بڑھنا ہے نا اگر اس سیسفیس کی جو مثال ہے کہ وہ پتھر اس کے کندے پہ ہے وہ پہاڑ کی اوپر چڑھتا ہے وہ پتھر اٹھا کر اور پھر وہاں سے پھر ایک دم نیچے واپس آ جاتا ہے اور پھر اس کا سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے اس پہاڑی کی چوٹی کے قریب پتھر کندے پتا ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے ایک ڈیل ملی نیچے آگئے آج عمران خان صاحب ادھر ہے اگر وہ بھی ڈیل والی سیاست کریں گے تو وہ بھی نیچے آگئے معاشرہ نیچے آئے گا ہمیں یہ جو بحث جس بحث میں ہم الجے ہوئے ہیں پچھلی کہی دہائیوں سے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے ہمیں یہ تیہ کرنی پڑے گی باقی ریجن کے ممالک دیکھ لیں پچیس کورڈ کا ملک اس کی گووننس انتہائی کامپلیکس ہو چکی ہے اب اگر ہم سوال پوچھنا شروع کریں تو یقین کریں سوالوں کے ہمارے جواب نہیں ہے دو دہائیوں سے اوپر ہو گئے ہمارے ہر روز کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن آپ کی سیکیورٹی فوسز کے لوگ شہید نہ ہو رہے ہیں آپ نے ارشاد بٹی اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو سنی مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں ملک کی آنے والی سیاست پر بہت گہرے اثرات مرتب کریں گی کیونکہ اگر یہ نون لیگ مخصوص نشستیں لینے میں کمیاب ہوئی تو ان کے پاس دو تہائی اکسریت ہو جائے گی اور پھر یہ اپنی مرضی کا قانون بھی بنا سکیں گے جس میں سب سے پہلے یہ قاضی فائز ایسا کو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن دیں اور پھر ایسے ایسے قانون بنائیں جو کہ عمران خان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے اسی پر بات کرتے ہوئے راؤٹ کلاسرا نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ تحریک انصاف کو دے گی کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے یہ بات سپریم کورٹ پہلے بھی اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے اس لیے لگتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہی جواب دے گی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے اس فیصلے کو ہی برقرار رکھا جائے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ مخصوص نشستیں طریقہ انصاف کو ملیں گی یا نونلی کو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں آپ اپنی رائے سے میں بھی